موسیقی السلام علیکم فرینڈز ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور سمپل بننے والی بچوں کی فیورٹ ریسیپی یعنی کی بسکٹ کپ کیک سپیگٹی اور میکرونی پاسٹا لیکن وہ میں آج بنا رہی ہوں ویڈاوٹ سبزی مطلب ویڈاوٹ ویڈیٹیبل کیونکہ کچھ بچوں کو ویڈیٹیبلز پسند نہیں ہوتی اور کبھی کبھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویڈیٹیبلز جو ہمیں ڈالنی ہوتی وہ کبھی کبھا گھر میں موجود نہیں ہوتی تو ان لیڈیز کے لئے یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے کہ اگر ویڈیٹیبلز نہ ہو تو ویڈاوٹ ویڈیٹیبلز اب کس طرح یہ دو چیزیں بنا سکتے ہیں اور بچوں کو خوش کر سکتے ہیں تو میں نے سمپلی سپیگٹی لی اور میکرونی پاسٹا جیسا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو بوائل کیا جاتا ہے بوائل کر لیا مطلب السلام علیکم دوست بوائلنگ بوٹر میں میکرونی ڈالی ایک برطن میں اور دوسرے برطن میں ڈالی میں نے سپیگٹی دونوں کام میرے سائیڈ بے سائیڈ چل رہے تھے تو میں آپ کو جلیل دی وہی بتاتی ہوں تو میں نے دونوں چیزوں کو بوائل کر لیا تھا اچھے سے پہ ان پر آئل لگا کے انہیں رکھ دیا تھا ایک تھالی میں تاکہ یہ ایک دوسرے سے سٹیک نہ ہو چپکے نہیں پھر دونوں کو میں نے مسائلے لیا تھے ایک ماکرونی پاسٹا مسائلے لیا تھا جو کہ بزار میں آسانے سے مل جاتا ہے اور ایک سپیگٹی مطلح کا نودل جو آتے ہیں چنکس کے اس کے ساتھ ایک سیش ملتا ہے مسالے کا تو وہ میں نے یوز کیا تھا یہ تو سمپلی بن جاتا ہے کہ سپیگٹی کو ہم نے آئل میں تھوڑا سا میں نے فرائے کر دیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس میں جو مسالہ اس کے ساتھ ملتا ہے اس کو ہلکا سا پانی میں میں نے کھول کے وہ ڈال دیا تھا اور میکس کر دیا تھا تو یہ جھٹ پٹ سے بن گئی ہماری مسالے والی سپیگٹی اب دوسرے برطن پر آجاتے ہیں دوسرے کڑھائے میں میں نے آئل ڈالا گرم کیا اس میں میں نے ڈال دی بوائلڈ میکرونی اس کو بھی تھوڑا سا میں نے سوٹے کر دیا تھا اس کے بعد اس میں وہی مسالہ ڈالا میکرونی پاسٹا مسالہ اور اس کے بعد کچھ چیزیں میں نے اور ڈال دی جیسے کہ اوریگینو چیلی فلیکس کیچپ نمک اور کالی مرچ یہ سب چیزیں ڈال کے تھوڑا سا سپیسی بنا دیا تھا کیونکہ کچھ بچوں کو میکرونی سپیسی پسند ہے اور تھوڑا سا نمک چیک کر دیا تھا اگر وہ پانی چاہو تو بیرنس کر دیجئے گا اس کے بعد بس ڈش آؤٹ کر گیا بچوں کو سرف کر دیا تھا بہت جھڑپٹ بننے والی ریسپ یہ پندرہ بیس میٹ میں دو چیزیں ریڈی ہوتی ہیں اگر بچے زید کریں کچھ نیا کچھ چٹ پٹا مزے دار ویڈاوٹ ویڈیٹیبل کھانے کا تو یہ ڈشیز ریڈی ہیں ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے بلکہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور انایا کو تو بہت پسند ہے اس کے سبزیاں پسند ہی نہیں ہیں اس پیگیٹے میں تو اس کے لیے بیس ڈش دیئے اور اس کے بعد میں نے منایا میں نے میکسڈ بسکٹ کے ساتھ کپکک گھر میں بج گئے تھے کہیں طرح کہ بسکٹ سوتے ہیں کبھی گوار بچے نہیں کھاتے تو میں نے پاورڈر فارم میں کر کے رکھ لیا تھا اور پھر اس میں میں نے ملایا دودھ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا یہ سب چیزیں ملا کے اور زیادہ بیٹر کو پتلا نہیں کرنا ہے مطلب میڈیا میں رکھنا ہے زیادہ پتلا کریں گے تو بیکنگ ٹائم زیادہ بڑھ جائے گا اور انہیں ان کپکک میں دیکھیں جو سلیکون کے کپکک ہیں اس میں میں نے ڈال کے اور مائکروویب کر دیتا تین منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے اس لیے کیا کیونکہ یہ تھوڑا سا بیٹر پتلا تھا اگر تھک ہوتا تو ٹائم کم لگتا تو یہ مائکروویب مائکروویب کر دیا اگر مائکروویب نہ ہو تو آپ بناتے ہیں تو اسے بھی پہلے پری ہٹ کر لیجے گا یعنی پہلے سے اسے گرم کر لیجے گا کیونکہ بیگنگ ٹائم بہت اچھے سے ہو جاتا ہے بیگ بھی اچھی چیز ہو جاتی ہے اگر پری ہٹ چیز ہو تو یہ ریڈی ہے تین منٹ بعد اسے ٹھنڈا کر لیں گے اگر آپ چاہتے تو ڈال دیجئے ایسے بھی بڑے مزی کا لگ رہا تھا میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ بھی ایک ریسپی ہے جو بہت بیزی ہیں آج کل یا پھر ورکنگ ہے تو جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے چپکک آپ خوش کر سکتے ہیں بچوں کو بڑے بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ لیتی ہر شام میں اس کو بہت مزی کیا ٹیسٹ آتا اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر چاہے تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا شادی ٹینٹ لگا ہے لیکن کیا ہوا کہ موسم بہت خراب ہو رہا تھا اور بارش ہو گئی تھی رات کو تو جو ٹینٹ آپ دیکھ رہے اچھ ہی لگا تھا مطلب گیس ٹینٹ میں نہیں آئے تھے سجا وٹ ہو گئی تھی لیکن یہ دیکھیں شام سے اتنا لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والی لیکن لوگ مان رہے تھے پورا ٹینٹ سجا دیا سجا وٹ ہو گئی لیکن جب بارش بہت تیز ہو تو پھر سمان ہٹ گیا تینٹ تو خیر اکلے دن سبح ہٹ گیا تھا ڈریم کیچر کافی گند ہو گیا تھے ایک دو سال لگے تھے اس کو لٹکے لٹکے تو ایک دن کہا بھئی دھولو اس سے بہت گند ہو گیا گیا تھے ایک گھنٹ کو ڈیپ کیا ہے تب جا کے ساری گند کی نکلی ہے جب ڈرائ ہو گیا تو پرانے ٹوٹھ بندروں کی بجے سے ہوا ہے بندر اس ایریا میں بہت آتے جہاں رہتے ہیں تو یہ بندروں کا کمال تھا کہ سب انہوں نے سارا جو فولڈنگ بیٹ تھا ہمارے چھت پر جو پڑھا تھا سب انہوں نے پھار دیا تھا اور یہ نیکس مورننگ دکھا رہی جب بچوں کو اور دو کپککک رکھ دیتے یہ ریدہ کا لنج بن رہا ہے مد ایک چھٹی ہے وہ نہیں چاہ رہی ہیں اور انہائی کو دیتے نوٹریلا بریٹ اور یہ کپککک بہت پسند ہے تو جب بھی اسکول جاتی ہے تو فرمائش کرتے کہ کپکک ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی میں نے کس تانا اس کے فیدر کو کھولا تھا کیونکہ ڈرائی ہونے کے بعد چپک جاتے ہیں اکثر فیدر تو جب کمپلیٹ لی ڈرائی ہو گئے اور ڈرائی بھی میں نے فین کی ہوا میں کی رکھ گیا تھا تو اسے پھر میں نے برچ سے ہلکے 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 ہاتھ سے کھول تھا اور دوستو باتروم کے لئے کچھ نئے چیز آئی ہیں آن لائن پرچیس کی تھے تھوڑا ارگنائز کرنے کے لئے اپنے باتروم کو کیونکہ جب سے میں آئی ہوں دو تین سال ہو اسے پرپس کے لئے میں نے چیز مگ آئی اور یہ دیکھیں اس میں آدیسی سٹیکر ہوتے ہیں جو آپ وال پہ لگا سکتے ہیں اور اس میں ایک سے دو کلو تک سوان بہ آسانی رکھ سکتے ہیں یہ دو سوپ کے سیں سابون دانی آپ اوپر نیچے کر کے بھی لگا سکتے ہیں سائیڈ پہ سائیڈ پہ لگا سکتے ہیں it's up to you اور کافی organized لگتا ہے ویسے میرا پہلے بات روم میں نیچے سمان رکھا رہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ wall پہ رکھا جائے دیکھیں پہلے یہاں پہ رکھا تھا نیچے کورنر پہ تو کافی جگہ گھرتی تھی سائی سائی تو لگتا تھے لیکن کافی جگہ گھرتی تھی میں سوچا تھوڑا ڈیفرینٹ کیا جائے بات روم چھوٹا ہے تو اس طرح کے لئے مگا لیے تھی اور گنا جائے لیکن اس میں یہ بات جہاں پر پانی نہیں آتا کیونکہ اس سوچے کہ یہاں پہ سٹک کیا دودھ نکل گیا مطلب فریج میں کچھ لینے گئی تھی دیکھ تو پیچھے سارا دودھ نکل گیا تھا کیونکہ گیس کی جو میں نے فلیم تھی بلکل لو کر دی تھی لو فلیم پر کس طرح آگیا سمجھ نہیں آیا خیر دودھ ضائع ہو گیا میرا ایک کپ قریب نکل دودھ رکھے نا تو اس پہ نظر ہونی چاہیے اور میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے جب بھی نظر ہٹ آتی بیکنگ کے لئے سیلکان کے ملڈ ہی یوز کرتی ہوں چاہے وہ کےک بناؤ یا پھر کپ کےک اور فین کو دیلیوری بائی دے کر گیا ہے دستر آن لائن مگایا میں دیکھیں ہند دستر ہے پھر اگر ہند دستر کے بعد پہ آکر کرنا چاہتے ہیں وال یا پھر آپ کا سیلنگ ہے یا فین کو ساف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نیچے کا یہ نوب ہٹ آئیے اور اس کی جو روڈ ہے اس میں اٹیج کر کے اس لنبا بھی کر سکتے اور یہاں سر میرے برابر میں لیٹے ہیں اور یہ دیکھئے کافی لمبی روڈ ہو جاتی ہے آسانی سے آپ کر سکتے یہ دیکھیں بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ سیون فیٹ تک جاتی ہے موسیقی 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 اور پینتز میں شام کی چاہ کے ساتھ کھا رہی ہوں سنگدانہ یعنی پینٹ مومبئی میں مہراشت میں سنگدانہ بولتے اس کا ٹیس واقت میں بہت ڈیفرنٹ ہے جب یہاں کی میں نے پینٹ کھائی اور مہا کے یہ سنگدانہ کھایا بہت ہی پرفیکٹ اور اچھا لگا ڈیفرنٹ ٹیسٹ لگا تو میں نے سوچے کہ وہ ہی سٹائن میں کھایا جائے تو پیپر پڑا تھا تو میں نے ایک کون بنایا نیچے سے اسے ہلکا سا فولڈ کر کے اور اوپر ڈال دے گئے سنگ دانا تو تھوڑا اسی سٹائن میں کھانا چاہا کہ ہاتھ میں نکال نکال کے کھائیں گے بچوں کو بھی میں نے دیا کہ بچے بھی خوش ہوں گے کہ یہ کس طرح سرف کھائیں ممی نے پینٹ تو بس وہاں پر ایسے ہی دیتے ہیں وہاں پر جو جھو چوہ پارٹی ہے تو وہاں پر اس طرح سنگ دانا ملتا ہے اس طرح کے پیپر کون میں ڈال کے وہ لوگ دیتے ہیں اور بیر پوری بھی اسی طرح ملتی ہے لیکن یہ وہاں پر میں نے بہت پہلے کھایا تھا سنگ دانا اور جو ہم جاہتے ہیں تو وہاں پر شاہد 10 یا 15 روپے کا پیکٹ ملتا ہے اور جو تھوڑا سی پینٹس ہوتے ہیں اور تو میں نے سوچا اسی سٹیل میں بنا کر دیا جائے بچوں کو تو مدھے نے بھی کھایا اور آیا خیر پینٹس نہیں کھا تو اس نے واپس کر دیا تھا تو میں نے تو خیر شام کی چائے کے ساتھ اسے انجوائی کیا تھا اور ہیلتی بھی ہے اس طرح کے اگر شام میں آپ پینٹس کھا لیں یا پھر روستیٹ مکھانا کھا لیں تو میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوں کبھی روستیٹ مکھانا لے لیتی ہوں کبھی پینٹس سے لیتی ہوں ہیلتی ہی آپشن چوز کرتی ہوں چائے کے ساتھ شام کی اور یہ ٹری دیکھیں آپ یہ تین کا سیٹ میں نے لیا تھا آن لائن لیا تھا کافی ریزینیبل پرائز میں ملا مجھے ضرورت بھی تھی میں پاس کوئی چھوٹی ٹری بھی نہیں تھی تو یہ تین کا سیٹ سیٹ مجھے مل رہا تھا بڑا میڈیا موئی سب سے چھوٹا تو پھر میں نے اس کو پرچیس کیا کیونکہ اورگنائز کی تھی کلیننگ کی تھی میں نے فریج کی تو سوچا کہ گرمیاں کافی ہیں تو بوٹلز چاہی ہوں گی تو میں نے یہ بوٹلز مگا نہیں تھی ابھی تو خیر میں یلو والی ایک یوز کر رہی ہوں باگے میں بعد میں یوز کروں گی اور یہ آلی وائل مجھے چاہیے تھا ختم ہو گیا تھا تو وہ بھی میرا آن لائن مگایا ہے کیونکہ یہاں پر لوکل شاپس پر اتنی بڑی وائل نہیں مل رہی تھی اور وہ بھی مل بھی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ آلی وائل یوز نہیں کیا چاہتا کیونکہ میں دوبائی سے رہ کر آئی ہوں تو وہاں پہ تو میں خیر بہت کرتی تھی لیکن یہاں پر آن لائن مگایا ہے میں نے کیونکہ یہاں پر لوکل شاپ پر مجھے نہیں مل رہا تھا تو فرینڈز بس یہیں تکہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر کچھ بھی اچھا لگے تو لائک پٹن ضرور دبائے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹائم نیکس و لاغ میں اپنی باتوں کے ساتھ اپنی کوکنگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ سی یو سون موسیقی